سبسکرائب کیجئے سپورٹس ایج یوٹیوب چینل کو اور دوائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے نیوزیلینڈ کی ٹیم کی گیندبازی کے ساتھ مقابلے کے پہلے دن کے کھیل سے ہی نیوزیلینڈ کی ٹیم نے اپنی شاندر گیندبازی سے پکڑ بنا لی تھی کیونکہ پہلے دن کے کھیل میں ہی بھارتی ٹیم اپنے بڑے وکٹس گوا چکی تھی دوسرے دن کے کھیل تک بھارتی ٹیم محض 165 رنوں پر اول آٹ ہو گئی جس کے جواب میں نیوزیلینڈ کی ٹیم نے 348 رن بنا دیئے لیکن اب جب سیکنڈ اینکز میں بھارتی ٹیم بلے بازی کرنے اتری تو اس کی دشا پہلی اینکز سے بھی زیادہ خراب نکلی کیونکہ دوسرے نیوزیلینڈ کی ٹیم دورہ دی گئی 183 رنوں کی لیڈ کو اتارنے کے بعد بھارتی ٹیم میں نیوزیلینڈ کی ٹیم کو محض 9 رنوں کا ہی لکشے دے پائی جسے نیوزیلینڈ کی ٹیم نے بڑی آسانی سے حاصل کر لیا اور اس مقابلے کو 10 وکٹ کے بڑے انتر سے جیت لیا ہے دوستو بھارتی ٹیم اس سمیں ٹیسٹ فرمیٹ میں نمبر ون کی پوزیشن پر ہے اور بھارتی ٹیم کی یہ ہے ہار کسی تماشے سے کم نہیں ہے بھارتی ٹیم کے سبھی کھلاڑیوں کے موہ پر کیونکہ دوستو سیکنڈ اینکز میں 9 رنوں کا لکشے وہ بھی بھارتی ٹیم جیسے وشپرسید ٹیم دورہ اپنے آپ میں ہی کافی عجیب لگتا ہے سننے میں کیونکہ ٹیسٹ کرکٹ میں تو فیلحال بھارتی ٹیم کے آس پاس بھی کوئی ٹیم نہیں ہے لیکن نیزلینڈ نے جس طریقے سے بھارتی ٹیم کو ہرایا ہے اس کے بعد سبھی کھلاڑیوں کی پرفارمنس پر سوال اٹھ چکے ہیں حالانکہ آپ کو بتا دے کہ میچ ختم ہونے کے بعد کپتان ویرات کولی نے ہار کا ذمہ ٹیم کے سبھی کھلاڑیوں کو دیا آپ کو بتا دے کہ میچ ختم ہونے کے بعد پریس کانفرینس میں بات چیت کرتے ہوئے کپتان ویرات کولی نے کہا کہ پہلے دن کے کھیل سے ہی ہماری ٹیم پریشر میں آ چکی تھی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پورے مقابلے کے دوران ہم نے کمپیٹیٹیو کرکٹ کھیلا ہی نہیں چاہے گیندبازی کی رہی ہو یا پھر بلے بازی کی ہر پہلو میں نیوزی لینڈ کی ٹیم نے ہمیں پچھاڑا اور آگے نکلتے چلے گئیں جو لگتا ہے کہ اس ہار کے بعد ہماری ٹیم کے سبھی کھیلاڑی اپنی گیندبازی سے لے کر بلے بازی دونوں ہی پہلو پر برابر کا دھیان دیں گے کیونکہ اگر ٹیم کی بلے بازی اچھی نہ ہو تو نہ تو آپ بڑا لکشے دے سکتے ہیں اور نہ ہی اسے چیز کر سکتے ہیں لیکن میں یہ ہے جرور کہنا چاہوں گا کہ ہماری ٹیم کے کھیلاڑیوں نے اس مقابلے میں اپنا سو پردیشت ایفٹ ضرور دیا ہے مہینگا گیوار نے ہمیشہ کی طرح اچھی بلے بازی کری ساتھی پرتوی شوہر نے تو اب تک کیول دو ہی مقابلے کھیلے ہیں ساتھی جس طریقے سے اجینگ کے رہانے نے بھی بھارتی ٹیم کی بلے بازی کے موچے کو سمالا وقابل تعریف ہے کیونکہ ایک سمیں پر کیول رہانے ہی بھارتی ٹیم کے لئے صحیح لیہ میں بلے بازی کرتے ہیں نظر آ رہے تھے لیکن اب بات چاہے کچھ بھی ہو ہماری ٹیم اگلے مقابلے کو جیتنے کے لئے ضرور پوری تیاری کرے گی دوستو کپتان ویرات کولی نے جہاں ہار کے بڑے کارن بتائے تو وہیں انہوں نے کچھ کھلاڑیوں کی تعریف بھی کری یہ کچھ حد تک صحیح بھی ہے کیونکہ مقابلے کے دوران کئی کھلاڑی ایفٹس ڈال رہے تھے اور کپتان ویرات کولی کی باتوں سے بھی اس بات کی اشنکہ جدائی جا سکتی ہے کہ فلحال کے سمعے پر بھارتی ٹیم کی بلے باسی بے حدی خراب ہے ساتھی ٹیم میں آپ کو بتا دیں کہ فلحال روحی شرما جیسے امدہ بلے باس بھی موجود رہی ہیں روحی شرما بے حدی بہترین فارم میں چل رہے ہیں لیکن چوٹ کے کارنٹ ٹیم سے باہر چل رہے ہیں جس کا اثر پوری طریقے سے بھارتی ٹیم کے بلے باسی کرم پر دیکھنے کو مل رہا ہے ایر دوستو فلحال تو بھارتی ٹیم اپنے آپ کو بہتر کرنے میں ہی لگی ہوئی ہے پرنتو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے اس سیریز کے دوسرے ٹیس میچ کو کونسی ٹیم جیتے گی بھارت یا پھر نیوزیلینڈ اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ریسی ہی سبھی تازہ خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنیواد